اسلام علیکم عزیزان ایمان آپ کے دوست آپ کے بھائی تھی یہ بجاز کا سلام ہے رنگ روڈ بن رہا ہے تیزی سے اب جہاں سے رنگ روڈ گزر رہا ہے وہاں پر لوگوں کی زمینیں تھی اور یہ آس پاس کی زمینیں یا ان لوگ کوئی زمینیں ہیں جن کے اوپر سے رنگ روڈ گزر رہا ہے قانونی رائے اس میں کیا ہو سکتی اوورال ایس پر ما ایکسپیرینس اب یہ جو میں آپ کو اوورال اپنی انفرمیشن دے رہا ہوں ایس پر ما ایکسپیرینس چونکہ میں نے اتنے اس پورے کریئر میں دیکھا میں آپ کو ایڈوائز کر دی قانونی رائے کیا کہتی ہے موریلیٹی کیا کہتی ہے تک سے کہتی ہے اب تو بہت سر ایسے لوگ ہیں جن کو اوورال جو سرک گزر رہی ہے رنگ روڈ کی وہاں پر انتو پلوٹس ہے ان کو بول دیا کہ آپ پلوٹس کلیر کر دیں آپ کو کہیں اور کا پلوٹ دے دیا جائے گا یہ جگہ رنگ روڈ کے لئے اب مختلف لوگ ایسے ہیں جو کہ مطلب اگر میرا بھی پلوٹ وہاں پر ہوتا ہے تو میری فل ہتل امکان کوشش ہی ہوتی کہ بھئی وہ میں نے پلوٹ دینا ہی نہیں ہے اگر اگر رنگ روڈ بلکل گزر رہا ہے اور بلکل سات نکر پر میرا پلوٹ بنتا ہے اور وہ اگر مجھے اتھارٹیز کہہ رہی ہیں بھئی یہ پلوٹ آپ سے لے لیا جائے گا یہاں پر آپ کا پلوٹ نہیں رہا ہے یہ گرمنٹ نئی جگہ لے لیا اب یہ پلوٹ آپ کو کہیں اور شفٹ کریں گا تو میری کوشش ہوگی بھئی مجھے کہیں اور شفٹ نہیں چاہیے مجھے تو یہیں پڑ چاہیے نا پلوٹ یہیں پڑتا یہ بائی بک بائی لاو کیا ہے کہ جن جن لوگوں کے وہاں پر پلوٹ سے ان کو نوٹیسز ملیں کہ آپ نے اس کو کلیر کرنا ہے ان کو پلوٹ سرنڈر کرنا ہے اور ان کو گرمنٹ دوسری جگہ پر کہیں پر پلوٹ الوکیٹ کرے گی ان کی زمین کے حوالے سے ڈی سی ویلیو کے حوالے سے یا دوسرا بائی بک یا بائی لاو یہ ہے کہ وہ جو بھی ڈی سی ویلیوز جگہ کی ہوتی ہے اس کے اکارڈنگ ان کو پیمنٹ کر دی جاتی ہے سرکار نے یا پیمنٹ دینی ہے یا ان کو پلوٹ دینی ہے یہ دو ایک اوورال کمپسیشنز ہوتی ہیں اسے لئے رنگ روڈ یہ بائیس تائیس سال چوبیس سال تک یہ معاملہ چاہتا رہا ہے نینٹی نینٹی ایٹ سے آن مٹ کے رنگ روڈ بنے گا اور زیادہ تر پابلم دے ہی آتی ہیں کہ جب بھی گرمنٹ کہیں پر اپنا یہ روڈ بنانے کی کوشش کرتی ہے تو وہاں پر جن لوگ کی زمینیں ہوتی ہیں وہ گرمنٹ کے خلاف سٹے لے لیتے ہیں کہ نہیں آپ نہیں بنا سکتے دالت ان کو لوگ دیتی کام کرنے سے کہ جن کی زمینیں ان کا کچھ حال نکال لیں لیکن جب گرمنٹ فل ایکشن میں آتی کہ انہیں بنانا ہی بنانا ہے تو جتنے لوگ ہوتے ہیں لیٹیگیشن والے ان کو گرمنٹ اپنا زور لگا کے یا تو پیسے دیتی ہے یا کہتی ہے یا کہتی ہے یا لوکیٹ کر جائیں ان کے مسائل رہتے ہیں اور یہ ریالیٹی ہے پاکستان کے کانٹیکس میں وہ لوگ پھسے رہتے ہیں کچھ لوگ کلیر ہو جاتے ہیں کچھ لوگ نہیں ہوتے اب کانونی اور موریل ایٹکس اور بزنس ویلیوز کا کہتی ہیں دیکھیں میرا اگر پلوت ہے رنگ روڈ کے پر میں آپ کو ایک اوورال ایک نیوٹرل آئیڈیا دے رہا ہوں میرا رنگ روڈ بننے نہ بننے سے کوئی تعلق نہیں ہے جو بھی کم نہیں بنا رہی ہے میرا اس میں نام ایمپلائی ہوں نہ میرا اسے کوئی تعلق ہے نہ انہوں نے فون کیا نہ یہ پروسسس ہے لیکن بہت سارے ایفیکٹیز ہیں جو یہ پروبلمز ہیں جن میں میرا اپنا ایک بڑا کزن ہے جس کا بھی پلوت وہاں پر آتے ہیں مجھے ایک دوست بتا رہا تھا مجھے کزن نے نہیں بتایا دوست بتا رہا تھا کہ بھئی ان کو بھی نوٹس آگئے ہیں کہ ان پلوت کو خوش کریں جہاں تک میری نالجہ بھی اگزیکلی میں نے نوٹسیز نہیں دیکھے اس بات پر کوئی آخری رائے نہیں دے رہا لیکن میں ایک ایشو بتا رہا ہوں کہ اوورال مارکٹ ایسکس کیا کہیں گے موریلیٹی کیا کہیں گے اوورال بزنس پورٹ فولیو کیا بولے گا اب بزنس پورٹ فولیو بولے گا کہ ہم یہ جہاں رنگ روڈ گزر رہا ہے اور اوپر میرا پلوت میں تو نہیں چاہو گا وہ رنگ روڈ پک ہوں گا процور روڈپ کم لیکن یہ پلوت اگر ہے کروم پلوت ہوتے کے براز میں اگر میں بزنس اعمائی کے بات کرنام آگرanki کرون ہوگا تو یہ بیاس پلوت روڈ پکار تب ہوگا جب وہ رنگ روڈ بنے گا اور رنگ روڈ گزر رہا رہیں اس میں وہ پیسہ میں تو نہیں ڈالا اگر میرا پلوٹ ہے وہ روڈ میں تو نہیں بنا رہا وہ روڈ گرمنٹ بنا رہی ہے اور ٹیکس کے پیسے سے بنا رہی ہے اور لوگوں کے پیسے سے بنا رہی ہے تو اوورال بزنس رولز پہ on the basis of morality, ethics, national interest کی جب بات آئے گی تو national interest کے آگے میرا personal interest ختم ہو جائے گا اور ملک کا دستور بھی یہ کہتا ہے جب بات national interest کی ہوگی تو میرا personal interest ختم کر دیا جائے گا کیونکہ national interest کی بات آگی یہ رنگ روڈ کا بننا ایک national interest کا matter ہے کیونکہ جنتہ کو پیسج دینا ہے کہ بھئی اتنی ٹریفک ہوگی ہے یہ جنتہ کے لیے بننا ہے عوام کے لیے بننا ہے that is the main core یہ national interest کی بات بائی بک اگر میں بات کروں national interest پہ جب آپ آئے ہیں تو national interest پہ جو investment ہو رہی اس روڈ پہ وہ ٹیکس پیر کے پیسے ہو رہی ہے وہ سب لوگ کے پیسے ہو رہی ہے اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ میرا ذاتی اگر پلوٹ یہاں پر پڑا ہے تو ذاتی پلوٹ کروڑوں پے کا اس لیے ہوگا کہ رنگ روڈ وہاں سے گزرے اور investment اس لیے ہو رہی کہ ٹیکس پیر کے منی وہاں پہ لگ رہا ہے پیسہ وہاں پہ لگ رہا ہے تو اس پہ تو میرا حق ہی نہیں ہے اگر یہاں پہ رنگ روڈ نہ بن رہا ہوتا اور یہ زمین بنجر ہوتی تو میرا پلوٹ انہی کوڑیوں کے مول پہ ہوتا کوئی لینے کے لیے قابل ہی نہ ہوتا کوئی حاضر کوئی اپنی حامی ہی نہ بڑھتا کہ میں نے لینا ہے اگر ہم الیمنیٹ کر دیتے کہ ہاں سے رنگ روڈ گزر رہا ہے وہ پلوٹ ایک بنجر زمین پہ ہوتا جہاں آس پاس جس پلوٹ تک جانے کیلئے بھی بندہ پیدل جاتا گاڑی بھی سائیکل بھی نہ جا سکتی وہاں پہ اس پلوٹ کی ویلیو ہو کوڑیوں کے مولو پلوٹ کی ویلیو ہو جو ڈی سی ویلیو ہے لیکن اب وہاں پہ ایک رنگ روڈ بن رہا ہے تو رنگ روڈ بن کیسے رہے ویسے رات و رات بن رہا ہے ٹیکس پیئر کے پیسے سے بن رہا ہے نیشنل انٹرس پہ بن رہا ہے تو جب نیشنل انٹرسٹ کی اندشمنٹ وہاں پہ آگئی ہے تو میرا پرسنل انٹرسٹ وہاں پہ فوراں ختم ہو جائے گا میں کسی صورت نیشنل انٹرسٹ کا جو پیسے وہ جو لگ رہا ہے وہاں پہ اس کا جو بینیفٹ ہے میں اپنے لئے کلیم نہیں کر سکتا کہ میں بولوں کہ جی اب نیشنل انٹرس کا پیسہ لگ رہا ہے اب میری زمین کی ویلیو تو کرونا روپے تک چلی گئی ہے اب میں کرونا روپے لے کی سرنڈر کروں گا یا میں پلوٹ نہیں بیشتا میں کہہ نہیں سکتا کیوں نہیں کہہ سکتا کیونکہ وہ جو دیولپنٹ ہوئی اس دیولپنٹ کی وجہ سے پلوٹ کی ویلیو بڑی ہے اور وہ دیولپنٹ میں نے اپنے پیسوں سے نہیں کی سرکار جب بھی بڑی سڑک وہاں سے گزارے گی اور آپ کی سڑک بیش میں آپ کی زمین بیش میں آئے گی تو آپ کہتے رہے ہیں کہ یہ تو کرونا کا پلوٹ ہے لیکن آپ نے اس بات کو سمجھنا ہے کہ کرونا کا پلوٹ اس وجہ سے ہے کیونکہ سرکار انوشمنٹ کر رہی ہے اور سرکار جب ٹیکس پیئر کا منی وہاں پر پیسہ لگا رہی ہے ٹیکس پیئر کا منی وہاں پر ایکسپینڈ کر رہی ہے تو پھر وہ آپ کو ویلیو نہیں دے گی ہمارے دو کروڑوں کے پلوٹ تھے یہاں سے رنگ روڈ گزار دیا ہم تو بھسے گئے تو وہ غلط کلیم کر رہے ہیں ہمجھے سب موریلٹی ایتھیکلی بزنس ریالیوز غلط کلیم کر رہے ہیں ہاں کانونی طور پر وہ یہ کہہ سکے ہیں بھئی میری زمین تھی میں نے بیشنی نہیں تھی سرکار تھے ہیں اور سرنگ روڈ گزار دیا ہم نے نہیں گزارنی میرے پاس یہ کانونی ڈاکومنٹس ہے میں اس کا مالک ہوں نہ گزارے یہاں سے سرکار یہاں پہ وہ سٹے لے سکتے ہیں لیکن اٹلیچ وہ تیب تک تھی جب تک وہ زمین بن جائے رہے وہ زمین کچھ بھی نہیں ہو سکتی کیونکہ اس میں یا تو آس پاس کی ڈیولیپمنٹ وہ بندہ خود کریں شہرائیں گزارے کے پلوٹ کی قیمت بڑھیں اگر وہ نہیں کرتا تو وہ پلوٹ بیسی ڈم رہے گا وہاں تو کوئی آنا بھی نہیں چاہے گا دن آپ کا پرسنل انٹریسٹ ایلیمنیٹ ہو جائے گا اور پھر وہاں پہ آپ سرکار سے نہیں لڑ سکتے دو میان رکھید اپنا بطر خیال رکھی گا سٹے ٹون مجھے سلام حافظ